اسلام علیکم جی آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھ رہی ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے پتی صرف اور صرف ایک پتی جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے ہر گھر میں گھر میں موجود کچھ چیزوں سے صرف اور صرف تین چیزوں سے ہم نے ایسا شمپو تیار کرنا ہے کہ آپ کے گریہ ہیر بھی جس سے صحیح ہو جائیں گے اور جس سے آپ کی مسئلہ جو خشکی کا ہے وہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور آپ کے بال کالے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور شائنی سٹارٹ ہو جائیں گے ہونا تو جی چلتے ہیں ہماری جمدی کی طرف اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک چمچ پتی کا اور ہاف ہم نے لے لیا ہے لیمون لیمون جو ہے وہ ہمارے سکری کو ختم کرنے کے لئے بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی ایک کپ پانی لینا ہے اور اس میں ایک چمچ بھر کے ہم نے ڈال لینا ہے پتی کا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بوئل دینا ہے اچھے سے ہم نے اس کو پکانا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا اثر جو ہے وہ پانی میں آ جائے اس کے بعد جو ہم نے اس کو چھانے کے بعد پتی کو نکالنا ہے تو پتی جو بچ جائے گی اس کو اپنے ویسٹ نہیں کرنا اس کو آپ دوبارہ سے بھی چائے میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے پودوں میں ڈال کے اس کو خات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پتی جو ہے وہ پودوں کو خات کے طور پر بہت زیادہ ان کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی خات ثابت ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ بہت اچھا سا گاڑا ایک بن گیا ہے اور اس کا سارا کلر جو ہے وہ نکل آیا ہے اس کا سارا اثر جو ہے وہ نکل آیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے اور ٹھنڈا کر لینا ہے تو نیم ٹھنڈا کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنا یہ دیکھیں یہ جو پتی پچی ہے اس کو آپ نے پودوں میں ڈال دینا آئی گا پھر یہ ابھی بھی ری یوز ہو سکتی ہے چائے کے لئے تو اس میں ہم نے جو ہے اس کا جو گاڑا ہمارے پاس آ گیا ہے سارے اثر والا پانی اس میں ہم نے ہاف کپ یہ رہ جائے گا ایک کپ آپ نے پانی رکھنا ہے جب یہ ہاف کپ رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اس کے بعد ہم نے تین سے چار ڈراؤپ اس میں لیمن کی شامل کی ہیں اور کوئی سبھی شیمپو جو آپ کے پاس مجود ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے میں اس میں ایک ساشی یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جتنا بھی آپ یوز کرتے ہیں اس قوانٹی کے ساتھ میں ایک ساشی یوز کرتے ہیں اس میں ایک ساشی اس میں آئڈ کر دوں گی اور اس کچھیں سے مکس کر لوں گی اس کے بعد جو ہے یہ چھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ شائنی سا ہمارا ایک میٹریل جو ہے وہ بہت خوبصورتیار ہو گیا ہے یہ جو پتی ہے یہ ہمارے بالوں کو کالا کرنے گری ہیئرز کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے یہ براؤن کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور یہ ہمارے بالوں کو لمبا کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور لیمون جو ہے وہ ہماری ڈینڈرز کو ختم کرتا ہے اور شامپو تو جو ہے وہ ہم ویسے ہی یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ضرور سے ٹرائے کرنا یہ بہت بہت زبردست طریقہ ہے اور یہ گھر میں مجود چیزوں سے ہی بن جاتا ہے یہ فری ہے زیرو پوسٹ ریمیڈی ہے اس کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی تو اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور چینل پر آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو بیچ میں ہیں میرے بیٹے کی آواز آ رہی ہے اس کے لیے ویڈیو چھوٹ کرتے ہوئے ہو جاتا ہے تو جی اس طرح سے ہم نے اس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو مٹیرل بنا لیا تھا ریمیڈی بنا لی تھی اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سی شامپو کرنے ہیں بال اور شامپو کرنے کے بعد اچھے سن کو واش کر کے اس کے بعد آپ نے بالوں کو ڈرائی کر لینا ہے اور پندرہ ہی دن میں آپ کو یہ فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے بال جو ہیں وہ گریر سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور کتنا بھی بند ہو جائیں گے اور ڈینٹرف جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کتنی جلدی آپ کے بالوں کے لیے کتنا اچھا ریزلٹ اس کا افیکٹیو جو ہے وہ ثابت ہو ہے ویڈیو پسندہ آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں چینل کے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر